اللہم صل على محمد و آل محمد سیارت عراق کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اس زمن میں نجف کے مقدس شہر کی زیارت سے اس کی برکتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہیں اور جیسے کہ ہم نے پچھل نشست میں ذکر کیا کہ حرم میں موجود ہر چیز ہر شہر ہر کونہ قابلی دید ہے سمرات اور دنیاوی سمراتوں یا خروی تمام قسم کے سمرات سے بھربور ہے بشرت ہے کہ انسان چشم معارفت رکھے چنانچہ ہم نے ذریع مقدس مہا موجود آرام کرنے والے ہمارے پہلے امام حمیر المومنین مولای کائنات کی زیارت کشر فاصل کیا پھر انبیاء آدم انوح علیہ السلام کی زیارت کی پھر ان کے قرب جوار میں اللہ مہلی مقدس عبیلی کی زیارت کی اور خود حرم میں موجود جو امارتی جگہیں ہیں جن کے تعلق امارت سے ہیں مثل انگمت ہے مینارہ ہے رواق ہے سہن ہے مسجد جو وہاں موجود ہیں مسجد راز مسجد خزرہ مسجد شاہین وغیرہ ان کے تاریخی پس منظر سے بھی استفادہ کیا اس کے بعد ہم حجروں کی طرف گئے اور ہم نے یہ کہا کہ بظاہر دلکشی اور خوبصورتی اور مختلف پینٹنگ سے آراستہ مزین یہ حجرے دلوں کو اور آنکھوں کو بہتے ہیں شاید ان کو خوبصورتی کے لیے رکھا ہے لیکن جب ہم قریب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کچھ اہم مشہور شخصیات مدفون ہیں یعنی علماء حضرات اور جب مزید تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ شیخ بہائی نے خاص انداز سے علم فلقیات کو استعمال کرتے ہوئے کہ کب کس علم کا مربی ستارہ کس حجرے کے سامنے نمودار ہو تو انسان کو اس وقت وہ علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ علم فوراً اس کے دل و دماغ میں جاگزی ہو سکے چنانچہ یہاں مدفون علماء کی زیارت آپ کے سامنے پشکی گئی ان کے حالات زندگی آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور دیکھا جائے جو ہم مولا کی زیارت کے لئے جاتے ہیں تو ان کی شخصیت مقدسہ ہے جو ہمیں کھیج کے وہاں لے جاتی ہے ورنہ ذریع بزات خود یا قبر مبارک بزات خود درو دیوار کی کوئی اہمیت نہیں شخصیت کی اہمیتیں جس نے نجف کو نجف اجرف بنایا ہے اس کے بعد جو شخصیات وہاں پہ موجود ہیں اور جن کو مولا سے نزبت ہے خود ان کی اپنی کسی سے نزبت نہیں خود مولا سے نزبت ہے علماء اکرام جو وہاں مدفون ہیں حد تک کہ بادشاہ عز الدولہ جیسے ہم نے مطلع آیا کہ وہ بھی اللہ محلی کے ساتھ وہاں موجود ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی عزت مل گئی جو کسی پائے مقام پہ نہیں تھے کسی مرتبہ و فضیلت والے نہیں تھے جیسے کہ علماء حضرات ہوتے لیکن پھر بھی ان کو نزبت کی وجہ سے عزت مل گئی اور مولا کی کرامات جو ہیں وہ اپنے دور میں اپنی زندگی میں بھی جاری تھی اور ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی جاری نہیں علماء اکرام جو وہاں پر موجود ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کا بتلایا کہ پانسوز زیادہ علماء اکرام کی فہرست انٹرنیٹ پر کتابوں میں موجود ہیں اور چبون تقریباً حجرے ہیں کہ جو وہاں پہ آپ کو اطراف حرم میں مل جائیں گے لیکن پھر بھی چونکہ وقت کی کمی کا بھی احساس مد نظر رکھنا ہوتا ہے اور ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ زیارات کے دروس اتنے طول کھج جائیں گے یعنی شاید دو چار لیکچر پہ مبنی دروس ہوں گے یہ ہم نے سوچا تھا لیکن برحل تحقیق کے ساتھ ساتھ جو چیزیں سامنے آتی کہیں ضروری سمجھا کہ آپ کو پہنچا دی جائیں تاکہ جو لوگ جائیں وہ زیادہ زیادہ کا محق وہ فائدہ اٹھا سکے اور جو نہ بھی جا پائیں تو ان کے اندر ایک اشتہا ایک شوق ایک جستجو پیدا ہو جائے یہ سب کچھ سن کر تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو نجو اشرف کی زیارت کروائے اور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق ادا فرمائے ایک دروت پردے محمد والے محمد ہم نے کہا کہ باب کبیر سے جب آپ داخل ہوتے ہیں جو کہ پائنتی والا دروازہ ہے اس کے الٹے ہاتھ پہ تھوڑا سا آگے جا کے باب قبلہ ہے باب قبلہ میں الٹے ہاتھ پہ گیارہ نمبر حجرے میں شیخ مرزا انساری کی قبر مبارک کا جو ہے ہم نے دیدار کیا زیارت کی اس کے بعد پندرہ نمبر حجرے میں ہم مہدیس نوری اور شیخ عباس قمی کے پاس جو ہے وہ آئے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے جباد مغنیہ کا جو ہے وہ روزہ دیکھا قبر مبارک دیکھی چار علماء غالباً ہم نے پشلی مرتبہ آپ کے سامنے پیش کیے تھے اور ہم نے یہ کہا تک کم بارہ علماء ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے پیش کریں ورنہ تو علماء کی تعداد پانسو اور پانسو سے اگر ہم کم کریں تو چبون حجرے تو قربن پچاس علماء تو ملی جائیں گے اجا صرف علماء حجروں ہی میں نہیں ہیں حجروں اس طرح باہر جائیں یعنی علماء شیخ توسی کی خبر آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے تھوڑا سا آگے جائیں ملتبہ مین گیٹ پہ روزہ کے کھڑے ہوگے آپ دیکھیں تو سامنے ہی سکو الحبیش بازار ہے وہاں پہ علماء امینی جنہوں نے الغدیر کتاب لکھی ہے وہ مل جائے گی تو بہرحال واکنگ ڈسٹنس پہ ہی خود نجف کے اندر ہی اندر اعتراف حرم میں آپ کو بہت سارے علماء مل جائیں گے یہ تو فقط ان علماء کی بات ہے جو کہ حرم کے اندر جو ہیں وہ دفن ہیں انشاءاللہ اگلے آنے والے دروس پہ ہم ان علماء کی خبروں کی طرف بھی جائیں گے جو حرم کے اعتراف میں واقع ہیں آئیے ہم جو ہے وہ پانچ میں عالم دین شیخ نعمت اللہ جزائری کی طرف چلتے ہیں کہ جو حجرہ نمبر انیس آپ کو جو ہے باب قبلہ سے شروع کرنا ہے ویسے تو باب فرج جو ہے وہاں پر حجرہ نمبر ایک ہے اور اس سے جب آپ انٹی کلوک وائز گھومتے ہیں اور باب قبلہ کی طرف آتے ہیں تو باب قبلہ سے ذرا سا پہلے گیالے نمبر میں شیخ مرزان ساری پھر آپ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں انٹی کلوک وائز تو آپ کو جو ہے شیخ مہدس نوری اور شیخ عباس اکمی اور جواد مغنیہ نظر آتے تھوڑا سام آگے بڑھتے ہیں انٹی کلوک وائزی موف کر رہے ہیں تو انیس نمبر حجرے میں شیخ نعمت اللہ جزائری نظر آتے ہیں سید شیخ نعمت اللہ جزائری شیخ نام عموما مہدسین کے لیے یا بزرگ علماء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہے بارحل یہ سید نعمت اللہ جزائری انیس نمبر حجرے میں موجود ہیں اور اپنے زمانے کے بہت بڑے جید عالم اپنے زمانے کے مرجے اور بہت ہی تکلیف اور بہت ہی زہمتوں سے انہوں نے علم حاصل کیا اگر آپ ان کی رودات پڑھیں قصص العلماء میں قصص العلماء میں مزائمہ تنقابلی نے ان پر تقریباً چاہت سولہ صفحات صرف کیے ہیں اور ان سولہ صفحات میں پوری رودات لکھیے کہ بچپن سے لے کے جوانی اور وفات تک یہ کن مراحل کتنی مشکلات سے کتنے سفر کیے ہیں اور کتنی بیماریوں کتنے حادثوں پھر بخاطر انہوں نے آخر میں تذکرہ بھی کیا ہے کہ میں ان ان مسائل سے دو چار ہوا اور ان ان مشکلوں کو ایک عالم دین کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب وہ علم دین حاصل کرے گا تو علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ان ان چیزوں سے سابقہ پڑے گا حتی کہ انہوں نے یہ بھی تذکرہ کیا ہے کہ بعض وقت مجھے حاصدین سے بھی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا اور میرے حاصدین یعنی میرے ساتھ پڑھنے والے لوگوں نے میری کتابیں جو ہیں وہ دریا برد کر دیں جلا دیں اور کہیں چھپا دیں اور مجھے میری کتابوں سے محروم کر دیا اور ہوتا یہ پروفیشنل جیلیسی جسے ہی کہتے ہیں کہ ہر شخص بارال علم دین کی طرف اپنا رخ کر سکتا ہے لیکن اگر اس کو تذکرہ نفس نہیں ہوگا تو حسد کی نا تکبر ساتھ ساتھ چلیں گے ہر شخص اسے نیت نہ ہو عبادت میں تو پھر اس میں غرور اور تکبر آ جاتا جیسے شیطان کے اندر آ گیا تھا مثلا سامری کے اندر علم کا تکبر یا بلعم باعور کے اندر علم کا تکبر آ گیا تھا تو عابدین میں بھی عبادت کا تکبر آ سکتا ہے اور علماء میں بھی علم کا تکبر آ سکتا ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ اگر تذکرہ نفس نہ ہو تو انسان معلومات تو اکھٹا کر لیتا ہے علم نہیں معلومات سے اس کے ظاہری علم جس سے وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتا وہ نہیں پیدا ہوا تھی تو شیر نامت اللہ جزائری کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ علماء مجلسی کے ہنہار شاگردوں میں سے تھے علماء مجلسی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو طریقہ کار اپنایا تھا تحریر اور تعلیف کا وہ اندرائی حیرت انگیز ہے اور اب تک لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈالنے والا ہے ایک ہزار صفحات روزانہ لکھا کرتے تھے اور آج بھی لوگ حیران ہیں کہ ہم ایک ہزار صفحات نہیں پڑھ سکتے بلکہ شاید سو صفحے بھی نہیں پڑھتے ہوں گے امروزانہ دس صفحے بھی شاید نہ پڑھتے ہوں گے پاکستان دنیا کے سب سے لویسٹ لٹری ریٹ میں آتا ہے کہ سب سے کم پڑا لکھا یہاں پر پائے آتا ہے بلکہ کتابوں کا تو فقدان ہے یہاں پر کتابوں کے چھپنے کا تحریر کا تعلیف کا یہاں پہ جو ہے وہ فقدان ہیں تو علامہ مجلسی ایک ہزار صفحات لکھا کرتے تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک ہزار سٹوڈنٹ ہیں ہزار سٹوڈنٹ اس زمانے میں ہونا ایک بہت بڑی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ کافی متمول تھے اور کہتے ہیں کہ اس زمانے کے علماء جو غربت کا شکارت تھے وہ ان سے کہاں بھی کرتے تھے کہ آپ نے جو اندازہ طریقہ زندگی اپنایا ہوا ہے وہ مناسب نہیں آپ کو فقر و فاقع کی زندگی گزانی چاہیے آپ کو زہد اختیار کرنا چاہیے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ زہد کا مطلب فقر و فاقع نہیں ہے زہد کا مطلب ہے کہ دنیا میں دل نہ لگانا اور ٹھیک ہے میرے دنیا میں دل نہیں لگا با اور اپنی اسی مال و دولت سے انہوں نے کئی کام کیے یعنی طلبہ کی مدد کی فقیر و مسکینوں کو کھانا کے لیا مساجد مدارس کی تعمیرات اور ان کی فلاہ و بہبیوت اور ان کا خرچہ چلانا بہت سارے کام انہوں نے اپنے ذمہ لیے ہوئے تھے خود شیخ مہددس نوری کہا کرتے ہیں کہ میری مالی مشکلات سب سے پہلے اور ہمیشہ کے لیے وہ علامہ مجلسی سے ملاقات کرنے کے بعد ختم ہوئی یعنی جب تک میں علامہ مجلسی سے نہیں ملا تھا میں ہمیشہ مالی مشکلات کا شکار لیتا تھا اور مجھے فائدہ یہ ہوا علامہ مجلسی کے ساتھ کہ نہ صرف مالی مشکلات میری حل ہو گئی بلکہ ایک عالم دین اور ایک صحیح استاد یعنی خضر کی صورت میں مجھے استاد مل گیا پھر انہوں نے باقی زندگی انہیں کے ساتھ گزاری علامہ مجلسی کے بارے میں مہددس نوری فرماتے ہیں کہ بڑے ہی پرمزہ شخصیت تھے یعنی ہیمرس پرسنالٹی تھی ہنسی مزاق کیا کرتے تھے اپنے سٹوڈنٹ کے ساتھ بے تکلف رہا کرتے تھے کہ کوئی سٹوڈنٹ کوئی میرا شاکر کسی روگ و دب دبے کوئی کسی پریشر دباؤ کی وجہ سے کسی خوف کی وجہ سے میری اتعاد نہ کرے بلکہ کھلے دل سے میری اتعاد کرے میری بات کو مانے تو علامہ مجلسی اکثر مہددس نوری کو جو ہے وہ ٹھہرا لیا کرتے تھے یا کہہ دیا کرتے تھے کہ مدرسہ ختم ہونے کے بعد تم شام میں یا مغرب کے بعد میرے پاس آ جانا پھر وہاں بیٹھ کے جو ہے ان کی تصنیم و تعلیف میں مدد کیا کرتے تھے جیسے شیخ عباس خمی کے بارے میں ملتا مہددس نوری کی مدد کیا کرتے تھے تو لحمد اللہ جزائری کے بارے ملتا ہے کہ وہ اکثر جایا کرتے تھے ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے تصنیم و تعلیف میں ان کی مدد کیا کرتے تھے کبھی املہ کرواتے تھے تو وہ لکھا کرتے تھے کبھی کتابوں میں سے حدیثوں کو ڈھوننا اُس زمانے میں کمپیٹر تو تھا نہیں کہ اب رائٹ کلک پر موضوع لکھیں اور رائٹ کلک کریں تو بہت ساری حدیثیں آ جائیں تو مختلف اور موٹی موٹی کتابوں کو اٹھانا اور ان کو پڑھنا اور اس میں حدیثیں ڈھوننا ورک پڑھ اٹھانا بہت مشکل کام ہوا کرتا تھا تو نحمد اللہ جزائری کہتے ہیں کہ حالانکہ پرمیزہ شخصیت تھے اور مجھ پر بہت مہربان تھے میں ہزار تعلیموں میں ان کا ہونہار ترین شاگر تھا یعنی سب سے بہترین شاگر جو ہے وہ مہدس نوری کا جو ہے ان کا شمار ہوتا تھا لیکن وہ کہاں کرتے تھے اتنی قربت تھی اتنا مجھے چاہتے تھے لیکن جب بھی میں ان کے کمرے میں داخل ہوتا ہوجرے میں تو ٹھہر جایا کرتا تھا کیونکہ جب بھی میں ان کے سامنے ان کے پاس حاضری دیا کرتا تھا تو دل میرا دھڑکنے لگتا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت کے پاس جا رہا ہوں کوئی بیعتبی کوئی احترامی نہ ہو جائے تو ان کے حجرے کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کے کچھ دیر میں اپنے دل کی دھڑکنوں کو درست کیا کرتا تھا یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے حواس میں آیا کرتا تھا پھر جو ہے ان کے حجرے میں حاضری دیا کرتا تھا نعمت اللہ جزائری کے بارے ملتا ہے کہ اتنی زیادہ فقر و فاقہ اور پریشانی کے علم میں زندگی گزاری کہ بعض اوقات دو دو دن گزر جاتے تھے کچھ نہیں کھانے کو ملتا تھا فقط پانی بے جیسے ہم نے آپ کو بتلایا پہلے کہ مقدس اردبیلی تربوز کے چھلکے ہائے کرتے تھے تو یہ صرف مقدس اردبیلی کے نہیں ہیں اکثر طلبہ یعنی علماء اپنے طلب علمی کی زمانے میں اسی طرح زندگی گزارا کرتے تھے تربوز کے چھلکے ہی کیا جو بھی گلی سڑی سبزی مل جائے بعض اوقات اس پر گزارا کیا کرتے تھے تو نحمد اللہ جزائری کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح تربوز کے چھلکے کھائے کرتے تھے بعض اوقات پورا پورا دن دو دو دن گزر جاتے تھے ان کو کھانے کا کچھ نہیں ملتا تھا تو وہ پانی پہ گزارا کیا کرتے تھے تو کہتے ہیں ایک دفعہ میری بھوک سے شدید بری حالت تھی صرف پانی کے علاوہ میں دو دن سے کچھ نہیں کھایا تھا تو ساتھویں امام سید احمد ابن موسیٰ کی قبر مبارک پہ گئے جو کہ ساتھویں امام کے صاحبزادے ہیں اور ان کی قبروں مبارک پہ جا کر گر پڑے اور دونوں ہاتھوں سے قبر کو تھام لیا اور یہ کہا کہ آج میں آپ کا مہمان ہوں لیکن اس زمانے کی مشکلات بھی ہوا کرتی تھے لیکن اس زمانے میں لوگوں کا ایمان بھی ہوا کرتا تھا کہتے ہیں کچھ دیر ہی نہیں گزری تھی اس طرح لیٹے ہوئے ایک سید زیادہ آیا اور مجھے کھانا دے کر چلا گیا تو اس طرح وسیلے تلاش کیا جاتے تھے اس یقین کے ساتھ وسیلے تلاش کیا جاتے تھے کہ کام بہ آسانی ہو جائے کرتا تھا بہت سارے واقعات جیسے ہم نے کہا ہے ایک کتاب حیرت انگیز واقعات جیسے میں سسم کے واقعات معصومین کی زیارتوں کے حوالے سے مجھزات کرامات لکھے ہیں کہ مطلب ایک شخص نے مولا کے حرم میں آکے دعا کی کہ مولا میرا قرض عطا کر دیجئے تو کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر گئے تو ایک شخص آیا اور اس نے تھیلی دی تھیلی میں اتنی رقمتی جتنا قرض تھا تو اس شخص نے کہا آپ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اس نے کہا مولا میں نے کہا تو تھا قرض عطا کر دیں اس کا مطلب یہ تھا کہ تھوڑا سا اور بھی دے دیں تاکہ قرض عطا کرنے کے بعد میں جم اپنی ذرا کچھ زندگی کے لیے کاروبار کے لیے کچھ پیسے ہو جائیں میرے پاس ان سے میں کام چلا لوں تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو یہ رقم تو فی الحال اس قرض خواہ کو دے دیں جو مانگ رہا اس کو قرض دے دیا پھر آکے مولا سے کہا کہ مولا جو ہے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اور مل جاتا مجھے تاکہ میں اپنی گزر بسر کے لیے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیتا تو جتنی رقم ان کے ذہن میں تھی اتنی رقم دوبارہ دوسرے دن ایک شخص نے آکے ان کو دی تو بھوک پیاس کیا مولو دولت کیا اولاد کیا سب چیزیں مل جائے کرتی تھی مشکلات بھی ہوا کرتی تھی لیکن لوگوں کی ایمان بھی ہوا کرتی تھی اب شاید یہ موجہ زیادہ کرامات نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا مادلی وسائل پر جو ہے وہ زیادہ سہارا یا ایمان ہو گیا بنیزبت ان چیزوں کے انہی مہدس نوری ایک تو ہم نے بتایا تھا کہ شیخ عباس امی کے بارے میں ان کی بینائی کمزور ہوئی آنکھوں میں درد ہوا تو کافی انہوں نے لے لی مہدس اصول کافی کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور میرائی ٹھیک ہو گئی پھر مہدس نوری کے بارے مطلعہ دی ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی آنکھ کتنی کمزور ہو گئی تھی چاندری رات میں پڑھتے پڑھتے اور کہتے تھے کہ اپنے ہجرے میں جب یہ پڑھتے تھے تو کھڑکی سے جب چاند نظر آتا تھا تو اس کی روشنی میں پڑھا کرتے تھے جب چاند جو ہے وہ تھوڑی دن بعد آگے جاتا تو وہ دوسری کھڑکی پہ جاتے اس طرح جتنی جگہوں پہ چاند جاتا ہے بیچارے وہ اس طرح گھومتے اور آپ کو معلوم ہے آخری رات میں آخری پہر میں چاند نہیں ہوتا ہے لیکن چاندی رات کتنے دن رہے اور کتنی دیر تک اس کی روشن رہے تو بہرحال ان کی شیخ مرزا انساری کے بارے بھی ملتا ہے کہ ان کی بھی روشنی اور بنائی اسی لیے کم ہوئی چاندی رات میں پڑھ پڑھ کے اور ان کے بارے بھی ملتا ہے کہ ان کی بنائی کمزور ہو گئی تھی چاندی راتوں میں پڑھ 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 کے انہوں نے بھی وہی کیا جو کہ شیخ عباس قومی نے کیا جو شیخ مہدہ سنوری اور جتنے لوگ گزرے ہیں کہ خاک شفا کو کربلا کبھی گئے کبھی مولا حسین کی قبر مبارک پہ کبھی مولا علی کی اس طرح جہاں جہاں جاتے وہاں کی قبر مبارک سے جو ہے وہ مٹی اٹھا کے لیے آتے خاک شفا اٹھا کے لیے آتے اور اس کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں پہ لگاتے اور بینائی ان کی واپس آ جاتے ہیں اچھا ایک دفعہ ایک ان کی کرامت ہی میں ظاہر ہوتا ہے لکھا ہے منقول ہے کہ ایک دفعہ یہ مولا کے حرم میں گئے تو ذریع کے آس پاس ہاتھ بھیر رہے تھے مٹی کے لیے تو درنے نجب ان کے ہاتھ آ گیا لوگ بڑے حیران ہوئے درنے نجب تو بارش کے موسم میں ہوتا ہے درنے نجب دی ہوئے وادی سلام میں نظر آتا ہے میں یہاں کیسے مل گیا بارد ان اس کو کرامت سمجھا اور اس کی انگوٹی بنا کے پہل لی اور وہ کہتے ہیں بلکل انگوٹی ویسے ہی تھی جیسے آپ کہانیوں میں پڑھتے ہیں کہ جن نے آگے انگوٹی دی کسی کو رگڑے اور جو مانگے ہو مل جائے تو بلکل کہتے ہیں کہ یہ انگوٹی میرے اسی طرح کام آتی تھی بہت سارے کام میں کر لیا کر دیتا ایک دفعہ میں کافی جگہ گیا گھومنے پھر نے اپنے گھر سے نکلا اور رات کو جب واپس آیا تو انگوٹی ہاتھ میں نہیں اور وہ بڑے پریشانی سب زیادہ اس بات کی تھی کہ وہ اس دن پورے شہر میں کئی مقامات پر گئے تھے اب وہ اگر ڈھونڈنا شروع کریں تو زیادہ سبت اپنے گھر سے شروع کریں گے جہاں جہاں گئے تھے وہ وہاں وہاں چلتے چلے جائیں گے انہوں نے کہا لیکن مجھے کرنا تو ہے اس انگوٹی کے بغیر میرا جو ہے وہ گزارا نہیں تو انہوں نے فوراں چراغ جلایا اور جیسی ہی وہ گھر سے نکلے بلکہ گھر سے بھی نہیں نکلے جیسی چراغ جلایا تو انگوٹی وہیں پڑھی ہوئی تھی یعنی گھر سے نکلتے ہوئے ہی گر گئی تھی اور ان کو بلکہ آخر میں یاد آیا اور انگوٹی ان کو وہی مل گئی تو بہرحال انگوٹی ہو یعنی پتھر ہو در نجف کی صورت میں غاق شفا ہو مٹی ہو تو یہ تمام کے تمام چیزے ہیں اگر ایمان ہو انسان کا تو انسان کے کامات اچھا روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ میری امت کے علماء بن اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہوں گے اور یہ مماثلت یقینا کئی جگہوں پہ ہمیں نظر آتی ہے مثلا یہی علیمت اللہ جزائری یہ جا رہے تھے اور کشتی میں بیٹھے تو کشتی ہچکولے کھانے لگی تو اچھا پہلے زمانے میں بہت مشہور و معروف تھا کہ اگر کشتی ہچکولے کھانے لگے اور ڈولنے لگے اور کوئی وجہ سمجھ میں نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گناہگار شخص موجود ہے کوئی اپنے آقا سے بھاگا غلام موجود ہے یا کوئی شخص ہے جس کو سفر نہیں کرنا چاہیے اور وہ سفر کر رہا ہے یہ چیزیں ہوا کرتے تھے یونس علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ کشتی میں بیٹھے تھے کشتی ہچکولے کھانے لگی تو لوگوں نے یہی کہا کہ کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے اور وہ کس طرح بھاگے تھے کہ جب وہ شہر گئے تو دیکھا کہ عذاب نہیں آیا میری امت میں جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ بدھ کو عذاب آئے گا جب وہ بدھ کے بعد گئے تو عذاب نہیں آیا تو وہ بڑے شرمندہ ہوئے کہ لوگ تو ان کا مذاب بڑھائیں گے کہ تم تو نبی ہو تم تو کہتے تھے عذاب آئے گا اور اب جو ہے تم کہہ رہے ہو کہ دیکھو عذاب تو نہیں آیا اللہ نے ہمیں معاف کر دیا انہوں نے کہا مجھے شرمندگی ہوگی اپنی قوم کے سامنے وہ کیا سوچیں گے یہ کیسا نبی ہے تو وہ الٹے پاؤں واپس آگئے اللہ سے کوئی دعا کوئی کلام نہیں کیا تو ایک ترقیہ اولا جو ان سے ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سزا سے یا اس زہمت سے دوچار کیا تو کشتی حچکولے کھانے لگی تو لوگوں نے کہا کہ غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے قرآ ڈالو جتنے لوگ کشتی میں موجود تھے ان کا قرآ ڈالا تو جیورس علیہ السلام کا نام لکلا پھر قرآ ڈالا کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں اپنے آقا سے بھاگے ہوئے پھر دوبارہ بھی ان کا نام لکھا تے بارہ بھی ان کا نام لکھلا تو دیکھیں ہم اور آپ بہت سے ارے کاموں کو جو ہے وہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ ہماری توجہ نہیں ہوتی مثلا کوئی غلط بات کوئی حادثہ کوئی بیماری کوئی خلاف توقع خلاف مزاج بات ہو جائے تو نیکوکار ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی جیسے شیخ عباس غمی جب بینائی کمزور ہوئی تو انہیں کیا سوچا کہ کہیں اہلِ بیت نے اپنی محبت سے مجھے دور تو نہیں کر دیا اپنی ولایت سے محروم تو نہیں کر دیا خدا نہ خواہ سے اتنی بڑی بات تو جب کشتی حچکولے کھانے لگی بلکہ حچکولے نہیں کھانے لگی وہ ریت میں بھز گئی اور جو ملہ تھا اس نے کہا آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا یہاں ریت ریت ہے ہی نہیں میں نے تو کبھی نہیں دیکھی جیسے آپ کی گاڑی میں چلتے چلتے سپیڈ بریکر آجیا آپ کہیں میں سپیڈ بریکر تو تھا ہی نہیں یہاں پر یہاں کیسے آگیا تو وہ ریت میں بھز گئی نیچے اترے تھے ایک دن ایک رات لگ گئی تو وہ ریت اٹھائی پھر دوبارہ کشتی کو آگے بڑھایا تھوڑے دیر آگے گئے پھر کشتی بھز گئی پھر ریت وہ ملہ بڑا پریشان کہ بھئی یہ سفر تو بہت آسان ہے اور میں خود کئی مرتبہ اس راستے سے جا چکا ہوں میں نے تو کبھی ریت نہیں دیکھی آج کیوں ریت ہے جب دو دن مرتبہ ایسا ہوا تو آپ نے یہ کہا کہ ہو نہ ہو یہ سفر میلے لئے مناسب نہیں رونہ خود سے پوچھا کہ آج کونسی تاریخ ہے تو پتہ چلا کہ جمادیو سانی کی آخری آخری تاریخیں تھی جو آج اب جو ہے وہ ہمارا مہینہ شروع ہو گیا ہے آخری آخری تاریخیں اس کے بعد جو ہے وہ رجب انہوں نے کہا تیرہ رجب اتفاق سے جہاں سے وہ گزر رہے تھے نجف اشرف قریبی تھا ایک ہوتا ہے کہ آپ کہیں سے گزریں تو آپ کے دل میں آتا ہے کہ چلو میں یہاں سے بھی ہو کے اپنا کام کرلوں یہاں سے بھی کیاں کی بھی زیارت کرلوں یا ان صاحب سے بھی ملنوں تو ان کے دل میں یہ آتا رہا تھا کہ جب میں نجف اشرف کے قریب سے گزر رہا ہوں تو کیوں نہ میں زیارت کر رہا ہوں لیکن بس ضروری نہیں سمجھا ہوا کہ چلو مجھے گھر جانا ہے اپنے ملک تو ان کے ذہن میں آیا کہ جب تیرہ رجب اتنی بڑی مخصوصی آ رہی ہے اور نجف اشرف جو بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے تو میں کیوں سفر کر رہا ہوں تو ان کو فوراں یہ ذہن میں آیا کہ مولا چاہتے ہیں کہ میں ان کے حرم کی زیارت کروں اس لیے بار بار میری سفر میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے چنالچہ کشتی والے کو کہا کہ بس میں اپنا سفر ترک کرتا ہوں مجھے آگے نہیں جانا اور وہیں سے الٹے پاؤں واپس پلٹے اور مولا کی زیارت کے لیے نجف اشرف چلے گئے تو یہ دیکھیں جو نیکوکار ہوتا ہے محبانِ اہلِ بید میں سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہانے بہانے سے نیکی کرنے کا موقع فرام کرتا ہے ان کی بہت ساری کتابیں ہیں انوار النومانیہ تسکیہ نفس اخلاقیات اور اپنے آپ کو سوارنے کے حوالے سے شرحہ لکھی ہیں انہوں نے نحج البلاغہ کی صحیف کاملہ کی شرحہ جامی بھی انہوں نے لکھی ہے غیت المرام فی شرحہ تہذویب الاحکام تہذویب الاحکام کی شرحہ بھی انہوں نے لکھی ہے نور سوفٹ ویئر آج کل بہت کامن ہے لیکن اتفاق سے فارسی اور عربی میں اس کے سارے سوفٹ ویئر ہیں تو وہ ایک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کہ جتنے بھی مشہور مشہور علماء گزرے ہیں معروب یا غیر معروب آہستہ آہستہ ان علماء کی تمام تسانیف ایک سیڈی میں بند کر رہے ہیں مسلمہ مجلسی نے جو کچھ لکھا امام خمینی نے جو لکھا خوئی سامنے جو لکھا تو جن جن افراد کی جتنی تسانیف ہیں ابراہیم امینی ہیں آپ کے دست غیب ہیں ایک سیڈی میں تو ان کی بھی آثارے محدثی آثارے جزائری کر کے جو ہے ان کی تمام تسانیف جو ہے وہ ایک سیڈی میں بند کر دی ہیں تو اگر فارسی کی کسی کو شدبت ہو تو نور سافٹ ویئر کو استعمال کر کے بعض اوقات تو انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ ایک سیڈی میں پندرہ پندرہ تفاصیر ہیں ایک سیڈی میں چالیس چالیس تاریخ کی کتابیں ہیں ایک سیڈی میں جو ہے وہ پوری جو ہے وہ بیہار الانوار اور چاروں کتب اربا جو ہے وہ شامل ہیں اچھا اس کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس کو ٹائپ کیا ہے اور ٹائپ کرنے کا فائدہ یہ ہے فرض کرنے ہیں بیہار الانوار میں مولا علی کی فضیلت آپ لکھ دیں اس کے اوپر وہ تمام فضیلت و مطالق احادیث آ جائیں گی لیوی سیدہ آپ لکھ دیں تمام احادیث آپ کو آ جائیں گی شہید مطاری کی تمام کتابیں انہوں نے ایک ہی جو ہی سیڈی میں ڈال دی ہیں شہید مطاری نے مثلا عورت کی آزادی یا ہجاب سے مطالق کہاں کہاں کچھ کہا ہے تو وہ آپ لکھ دیں وہ ہر جگہ ہر کتاب میں جو جو آپ کو پوری کتاب مطلب جو یہاں بھی زاکرات ہیں یا استاد ہیں یہ جو پڑھاتے ہیں ان کے لئے مدرسیر کے لئے بہت اچھا طریقہ ہے کہ بس آپ وہ لکھ دیں آپ کو پوری کتاب بھی نہیں پڑھنی پڑھ دیا گی بس یہ بتا دے گا وہ کہ فلا کتاب کے فلا صفحے پہ اتنا پیلاغراف اتنا مٹیریل اس چیز سے مطالق ہے تو اب بڑے مزے سے ایک ہی موضوع سے مطالق کئی کئی کتابوں کو مکمل طور پر پڑھے بغیر درست تیار کر سکتے ہیں تو بہرحال یہ جی فارسی میں ہے یہ دعا کریں یہ لوگ اردو کی طرف آئیں اور اردو کی طرف وہ اسی وقت آئیں گے جب ہم اردو میں کتابیں پڑھنا شروع کریں گے تو اردو میں مٹیریل ملنا نہائید مشکل کام ہوتا ہے ویب سائیڈ بھی جو ہے ملنا بہت مشکل ہوتا ہے آپ نام کچھ لکھیں آتا کچھ ہے سید احمد مستمت لکھیں تو سید احمد خان آئی جاتا ہے تو جو ان کی سرچ ہے وہ بھی بڑی مشکل ہے اردو کی مٹیریل بھی بہت کم ہے لیکن بہرحال جتنی کتابیں اویلی بھی لیں کم از کم آپ ان سے ضرور فائدہ اٹھائیں جو ویب سائیڈ موجود ہیں فارسی میں بہرحال اگر تھوڑی سی محنت کر لی جائے چھ مہینے کی محنت ہے اگر محنت کر لیں تو یقین کریں کہ گھر بیٹے ایک لیپ ٹاپ یا ایک ٹیبلٹ کافی ہے آپ کے لیے ایک کتاب بھی آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک ضرورت پڑھ دیں محمد والے مرزا حسین نائینی اسفحان نائین نامی علاقے میں آپ پیدا ہوئے اور یو اسم اللہ جیسے علام اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قائم پاکستان کا خواب دیکھا ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ ایران کا خواب ایران کے نقلاب کا خواب یا اسلامی حکومت کا قیام اس میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اور لوگوں کو بتلایا کہ ہم جو ہے ایک اسلامی حکومت یا اسلامی معاشرہ جو ہے وہ کس طرح تشکیل دے سکتے ہیں اس زبانے میں یعنی اٹھارویں صدی کی یہ بات ہے سترہ اٹھارہ انیس یہ وہ تین صدیہ ہیں جس میں انگلینڈ نے اور فرانس نے پھر دنیا میں قبضے کا چور بازاری کا جو ہے بازار گرم کر کر رکھا ہوا تھا اور بڑے فقر سے یہ کہا جاتا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ برطانوی حکومت کا سورج نہیں غروب ہوتا تھا یعنی جب وہ غروب ہوتا تھا تو اسی کی کسی کالونی میں نمدار ہوتا تھا اور لینا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ کاروبار کے ذریعے کیونکہ ان کے پاس مشینیں موجود تھی برطانیہ میں ان مشینوں سے جلدی جلدی راو مٹیریلز ہیں وہ مثلا کپڑے بنا دے دے مشینیں بنا دے دے موٹرکار بنا دے دے اور پھر انہی جگہوں پہ جا کے بیچ دے دے تو اپنے ایجنٹس تاجروں کی صورت جیسے پاکستان میں برسغیر پاکوہ ہند میں بھیجے اسٹ انڈیا کمپنی اس طرح ایران علاقہ میں بھی بھیجے اور آہستہ آہستہ لوگوں کو اپنا غلام بنایا جیسے پاکستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں چائنا جس طرح چھارہ سٹاک ایکسچینج میں گوادر ایئرپورٹ پہ سٹیل مل میں سڑکوں پہ تو مختلف جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں تو جب کوئی شخص باہر سے آتا ہے اور آپ کی ایکانومی کو کیپچر کرتا ہے مارکٹ کو تو معاشی طور پہ بھی بدحال ہوتے ہیں اور تہذیبی طور پہ بھی مفلوق الحال ہو جاتے ہیں پھر آپ کو اس کمپنی اور اس محول میں ڈھلنا پڑتا ہے جیسے انگریز جب یہاں پر آیا تھا تو اس نے جو انگریزی کو رواج دیا اس نے جو اپنے لباس کو رواج دیا اس نے جو اپنی سقاوت کو مکس گیترنگ کو اور تھیٹر کو یا ڈراموں کو فلموں کو رواج دیا تو یہی کام جو انگریز نے ایران ایراق اور دوسری جگہوں پہ کرنے کوشش کی تو ایراق میں اور ایران میں دوروں جگہوں پہ علماء کی وجہ سے فقط علماء کی وجہ سے کافی مزاہمت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ محکومی حد کسی حد تک تو وہ غالب آگئے تھے لیکن جس طرح انہوں نے ہم کو محکوم بنایا سو سال تک برزخیر پاک و ہند کو وہ ایران ایراق کو محکوم نہیں بنا سکتے فقط علماء کی مزاہمت کی وجہ سے علماء سمجھ گئے تھے کہ یہ ہم پہ خمزہ کرنے آئیں نہ صرف معاشی طور پہ بدحال کر کے چھوڑیں گے بلکہ ہمیں ہمارے دین سے بھی بیگانہ کر دیں گے تو اس زمانے میں کولونی عظم ایک لفظ مشہور ہوتا تھا کہ آپ جہاں بھی جائیں وہاں کے غریب لوگوں کو معاشی بہتری خوشحالی کا خواب دکھا گئے معاشی خوشحالی کا خواب دکھا گئے اس سے اس کی ثقافت کو چھلنے اس سے اس کے مذہب کو ایمان کو عقیدے کو چھلنے تو نہیں کیا تو اس زمانے میں مرزا نائنی اور ابوالحصن اسفہانی اسپیشلی یہ دو نام ہوا کر دے تھے انہوں نے بہت زیادہ ریزسٹنس کی اس کے بعد پھر مرزا شیرازی جو تمواقو کا فتوہ انہوں نے دیا تھا وہ تمام علماء مل کر انہوں نے ریزسٹ کیا تو جب انہوں نے کولونیزم کے خلاف آواز کو بلند کیا جب اس زمانے میں یعنی اس ملی اٹھارویں صدوی کا آخری تھا اور انیسویں صدی کی شروعات تھی اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے مثلا قاچار فیملی اس زمانے میں ایران میں تھی تو زمانے میں بادشاہ بھی بڑی اشتیاسی اور معاشی ابتری کا شکار دے یعنی اسے بہت درشار زفر کے ساتھ ہوا کہ وہ بھی جو ہے وہ شان و شوکت جاہوں جلال اور خوشحالی نہیں رکھتے تھے جس کی وجہ سے انگریز ان پر غالب آگئے تو قاچار کے ساتھ بھی یہی ہوا اور جو فیملی تھی ان کے ساتھ بھی قاچار کی یہی ہوا تو علماء نے آئے کے بغادہ ریزسٹ کیا اور یہ کہا کہ ان لوگوں کو یعنی ان تاجروں کو یا برٹش امپائر کو اپنے صفوں میں نہ گھزنے دو یہ جو ہے ہم کو دین سے ہاتھ دونے پر مجبور کر دیں گے تو ان کو جلاویتن کیا یعنی ملدہ بادشاہ نے اور برٹش ایجنٹس نے مل کر اور یہ پھر جو ہے وہاں ایران گئے اور ایران میں ابو الاسدن اسفہانی ان کے ساتھ موجود تھے عبدالکریم حیری وہاں موجود تھے تو ان تمام لوگوں نے ایران کی اول اول انقلاب کی بنیاد رکھی اور وہاں پہ کولونزم اور استعمار کو آنے سے وہاں روکا یہ ایک ٹکٹ جو ایران نے جو ہے ان کی ولادت کے موقع پہ جاری کیا اب آئیے ساتھویں عالم دین جو حجر نمبر تئیس میں مدفن ہے سید احمد مستمبت ایک درود پر دیں محمد آلی محمد سید احمد مستمبت جو کہ حجر نمبر تئیس میں موجود ہیں یہ جو سے شکر باز کو امی کا ہم نام لیتے ہیں تو فرم مفاتی آپ کے ذہن میں آتی ہے بحر الانوار اور علامہ مجلسی بلکل لازم و ملزوم ہیں اس طرح سید احمد مستمبت اور منعقب اہل بیت اردو میں غالباً جو بھی یہاں پہ ذاکرات موجود ہیں جو مجلسے پڑھتے ہیں انہوں نے یہ نام سنا ہوگا اگر نہیں سنا تو سن لیں اور اس کتاب کو ضرور اور بزرور لیں اردو میں دستیاب ہے چار جلدوں پر مشتمل ہے منعقب اہل بیت اور اصل جو اس کا نام ہے القطرت من بحار المناقب نبی والعطرتی یعنی یہ قطرہ منعقب کے سمندر سے کس کے منعقب کے سمندر سے فضائل کے سمندر سے رسول اللہ اور ان کے اہل بیت تو انہوں نے ماشاءاللہ بڑی دقت بڑی زہمت سے بڑی مشقبت سے بڑی مہنت سے جو ہے وہ اہل بیت سے منتعلق فضائل کرامات مجزات جو جمع کی ہیں اس کتاب میں دو جلدوں پر مشتمل کتاب ہے لیکن یہ جو اردو میں اویل بیت وہ چار جلدوں پر ہیں سید یہ محمد ریاض حسین نجیفی جب گئے تھے وہاں پر ایران میں علماء کرام سے ملے تو ایک عالمی دین نے ان سے کہا کہ آپ مناظراتی موضوعات پر لکھیں یا ان کی ترجمہ کریں تو خود ریاض حسین نجیفی نے کہا کہ ہمیں جو ہے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ فضائل اہل بیت کو گھر گرد پہنچائے اگر ہم فضائل اہل بیت کو گھر گرد تک پہنچا دیں تو خود بخود لوگوں کو معرفت ہو جائے گی کہ اہل بیت کون ہیں اور اہل بیت میں اور غیر اہل بیت میں معصوم میں اور غیر معصوم میں کیا فرق ہے تو وہ خود بخود ان لوگوں سے نفرت کرنے لگ جائیں گے کہ دو جو دشمنانے اہل بیت تھے تو خود بخود پیدا ہو جاتا ہے جب تبلہ پیدا ہوتا ہے تو چلانچہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی بہترین کتاب کا انتخاب کروں ان کی جو فضائل اہل بیت سے مطالق ہوں اور اس کا میں ترجمہ کروں اردو میں تو لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کہ آپ اس کا ترجمہ کریں تو پھر انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا اور اردو میں اب یہ کتاب موجود ہے بہت بہترین کتاب ہے اور اس کو ضرور پڑھیں مجزات کرامات تقوی سخاوت غر جو بھی خوبی ایک انسان میں ہو سکتی ہے اہل بیت میں وہ امنے اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے جو ان کے بیٹے نے سنایا کہ میرے والد نے پہلی جلد لکھنے کے بعد دو جلدیں دیں اس کی القطرہ کی پہلی جلد لکھنے کے بعد خواب میں دیکھا اچھا یہ سید دیں اور سید کے لئے تو آپ کے معلوم ہے کہ بی بی سید اور ان کے لئے محرم ہے تو خواب میں دیکھا پہلی جلد لکھنے کے بعد کہ یہ بی بی کے اعزانوں پر سر رکھے جیسے کوئی بچہ لٹا ہوا ہوتا لٹے میں تو بی بی سے پوچھا کہ اتنی بڑی قدر و منزلت کی کیا وجہ ہے کہ آپ کا مجھے اس طرح قرب حاصل ہوا جیسے ایک بچے کو ماں کا تو بی بی نے کہا کہ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ تم نے ہمارے لئے القطرہ نامی کتاب لکھی تو جس طرح مولا علی اپنے ہاتھوں سے پیالہ رکھے اپنے ہاتھوں سے علمہ حسین امینی کو جو ہے وہ سہراب کرتے تھے اور خواب میں ان کے آئے تھے تو اسی طرح جو ہے سید احمد مستمبت کے لئے بھی ہے تو یہ وہ علماء ہیں کہ جن کی جنت ہمارے اہل بیت نے اسی دنیا میں جو ہے وہ جس کی توصیق اور تصدیق کر دی کہ تم نے جو کام کیا ہے وہ اتنا عالو عرفہ کام ہے کہ تمہارے لئے جنت میں ہمارا پڑوس زہمت اٹھانے والے شخص کے لئے ہوتی ہیں یہ دروت بڑھ دے محمد والے محمد شیخ محمد قاظم آخون خلاصانی شیخ مرزا ہنساری کے بہترین شاگرد منہار شاگرد قابل فخر شاگرد اور آپ کو ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ شیخ مرزا ہنساری کی دو کتابیں رسائل اور مقاصب حوضے میں پڑھائی جاتی ہیں جس کے بعد آپ درسہ خارج کا رخ کر دیں لیکن رسائل اور مقاصب پڑھنے کے بعد بھی آپ کو ایک کتاب کفایہ پڑھنے پڑھتی ہے آخر میں سب سے آخر میں سب سے آخری کتاب ہے اس کے بعد آپ درسہ خارج میں جاتے ہیں تو یہ جو کفایہ نامی کتاب ہے یہ رسائل اور مقاصب کے بعد جو پڑھائی جاتی ہے وہ آخون خلاصانی نے لکھی ہے جو کہ شاگرد ہے شیخ مرزا انساری کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ مرزا انساری کا کتنا احسان ہے حوضہ پہ تعلیمات اہل بیت کے حوالے سے کہ ان کا سٹوڈنٹ وہ کتاب لکھ رہا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ جو ہے وہ درس اجتحاد میں بیٹھنے کے خابل بنیں گے بہترین استاد دے ملکہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے درس کو دیکھ شیخ مرزا انساری کے درس یاد آجاتا تھا ان کے درس کو دیکھ کے شیخ توسی کے درس یاد آجاتا تھا جیسے اب نے بتایا شیخ توسی کے درس میں تین تین سو مشتہدین بیٹھے ہوتے تھے تو ان کے درس میں بھی کہا جاتا ہے کہ دو بارہ سو ایک ہزار دو سو جو ہے وہ علماء ہوا کرتے تھے اور ان علماء میں دو سو تو فقط مشتہدین ہوا کرتے تھے اور ایسے سے شاگرد انہوں نے جو ہیں بنائے ہیں پروان چلائے ہیں اپنے سائے عاطفت میں ان کو علم سے سہراب کیا ہے کہ وہ خود آگے چل کے بہت بڑی شخصیت میں تبدیل ہوئے ہیں یہ دیکھیں آیت اللہ برجردی اس تصیر میں جو بیٹھے میں نیچے ہیں پہلے نمبر پر جو سرکل لگاوا ہے یہ آیت اللہ برجردی ہیں جو ہے ان کے ساتھ بیٹھے میں جو ان کا درس لے رہے ہیں تو آپ کی شخصیت بھی جو ہے وہ بہت بڑی شخصیت ہے تو بلا شباہ آخمد خلاصانی کا جو دروست ہے جو ان کی تعلیمات جو ان کی کتابیں جو ہیں ان سے لوگوں نے بہت استفادہ کیا اچھا عموماً ہمارے ساتھ یا ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھائی میں مشغول ہوتے ہیں تو عبادات کی طرف توجہ کم ہوتی ہے ہم نے بتلایا تھا آپ کو شیخ مرزانداری کے بارے میں کہ اتنے زیادہ پڑھنے لکھنے سے ان کا تعلق تھا لیکن اس کے باوجود ایک سی پڑھا روزانہ نماز جفات جہاور تیار روزانہ نماز زیارت آشور جامع کبیرہ وغیرہ وغیرہ کتنے عامال وہ کیا کرتے تھے نماغفل تمام پڑھا کرتے تھے تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے آخوات پروسانی کے بارے میں جب یہ نجبِ اشفرف میں تھے تو ان کا پڑوسی جو تھا وہ کہا کرتا تھا کہ میری چھت اور ان کی چھت آپس میں ملی بھی ہے اور اکثر لوگ جو ہے وہ گرمی کے موسم میں مثل اوپر چھت پہ جا کے نماز پڑھا کرتے تھے نمازِ شعب اور نمازِ فجر تو یہ کہا کرتے ہیں کہ اکثر جب میں میری آنکھ کھلتی تھی بلکہ میری آنکھ ہی کھلتی تھی کسی کی سسکیوں کی آوازوں سے تو جب میں غور سے دیکھتا تھا اپنے آس پاس تو مجھے دوسری چھت پر ایک شخص سجدے میں نظر آتا تھا اور اتنا زیادہ اتنی شدت سے وہ گریہ کیا کرتے تھے آخوات پروسانی کے جیسے کوئی مجرم اپنے جرائم پر رو رہا ہو کہ بہت بڑا گناہگار جو ہے اپنے گناہوں پر رو رہا ہو کہ پتہ نہیں اس نے کیا کر دیا ہے کہ شاید اس کی معافی بہت مشکل ہے اور اس لئے بہت زیادہ شدومت سے روزانہ آسموں سے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا طلب کر رہا ہے تو آخوات پروسانی اس زمانے میں کتنے بلند پایا کہ عالم دین بلند پایا کہ متقیب ردگار لیکن اس کی ماہ وجود کرنا تو ہم جیسے گناہگاروں کو چاہیے لیکن وہ ایک عالم دین ایک مرجے جو ہے راتوں کو اس طرح رو رہا ہے کہ شاید اس وقت سب سے زیادہ رو زمین پر سب سے زیادہ گناہگار وہی شخص ہو تو یہ ان کا تقوی یہ ان کا خلوص اور عبادت میں ان کا حصہ یاد رکھ لیجئے ہمیشہ کہ جب بھی آپ علم حاصل کریں گے جب تک اس میں عبادت کی چاشنی نہیں آئے گی جب تک سجدوں کی تقرار نہیں ہوگی سجدوں اور رکو کی توالت نہیں ہوگی قربہ الہی نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کا علم جو ہے وہ حقیقی علم میں نہیں تبدیل ہو سکتا اچھا اتنی زیادہ عبادت اتنا زیادہ علم سے ان کی وابستگی دس و تدریس سے وابستگی ہمیں اور آپ کو اگر کہہ دیا جائے کہ بھی آپ کو جو ہے وہ نجف میں گھر دیا جا رہا ہے تو آپ کتنی زیادہ خوش ہوں گے ہمیں اور آپ کو جو کہا جائے کہ بھئی حرم جانا ہے ہم کتنی خوش ہوں گے اور ہو سکتا ہے پورا پورا دن ہم لگا دیں جب تک کوئی بہت ضروری جو ہے وہ چیز یا عمر پیش نہ آ جائے ان کے بارے میں ایک عجیب بات کی جاتی ہے آخمد خورسانی کے بارے میں کہ جب یہ حرم جاتے تھے تو بہت جلدی زیارت پڑھ گے نکلاتے تھے ایک دو مردمہ نہیں کہ شاید کوئی کام یاد آگیا ہو ہمیشہ فوراں کے فوراں جاتے تھے بس فوراں کے فوراں زیارت پڑھی اور بس فوراں کے فوراں نکل آئے تو لوگ کہ آگا آپ بہت عجیب سا لگتا ہے بہت برا لگتا ہے سیدھی سی بات ہے کہ آپ اتنی جلدی نکل آتے ہیں ٹھیک ہے آپ زیارت نہ پڑھیں اگر آپ کو مختصر زیارت پڑھنی مختصر زیارت پڑھیں جلدی تو نہ نکلیں گا مسکب کیا محسوس کرتے ہیں لوگ کہ نعوذ باللہ خدا نا خواستہ کہ آپ کو محبت نہیں لوگ تو گھنٹوں ذریع سے جو ہے وہ لپٹ کے چپک کے اور جو ہے وہ پکڑ کے کھڑے رہتے ہیں تو یقین کریں انہوں نے کیا جواب دیا انہوں نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور کہا کہ کیا تم چاہتے ہو اس عمر میں اس سفید داڑھی کے ساتھ میں مولا سے ریاکاری کروں اور اپنی جھوٹی محبت کا ان کو جہاں وہ یقین دلاوں کہ مولا میں یہاں بیٹھا ہوں کیونکہ آپ سے محبت کرتا ہوں یعنی مولا کا ماننے والا تو وہ ہے کہ جو حرم میں ہو یا حرم سے باہر ہو مولا کی باتوں میں جو امیر تھا متمول تھا خوشحال تھا کربلا کی زیارت کو کیا اور کہا کہ میری طرف سے بھی سلام کر دینا تو اس نے اپنی زیارت پڑھی اپنا سلام پڑھا اور جب اس کو یاد آیا کہ میرے غریب پڑوسی نے بھی کہا تھا منتقی پریزگار تھا عابد تھا زاہد تھا اس کی طرف سے جب زیارت پڑھی سلام کیا تو فوراں قبر عبدس سے جواب آیا وآلیکم السلام خود کا جواب نہیں آیا اس کا جواب آیا جو موجود نہیں تھا تو جو زیارت پہ نہیں جا سکتا اس کو دل نہیں جھوٹا کرنا چاہیے کہ ہم زیارت پہ نہیں جا سکے زیارت پہ جانے کے لئے ہمشہ یاد رکھیں کہ مزہ اس وقت ہے کہ جب مولا جو ہیں آپ کو خوشی خوشی گلے لگائیں مولا جو ہیں وہ آپ کے سلام کا جواب دیں مولا جو ہیں وہ آپ کا آپ سے خوش ہو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مولا کا جب بلاوہ آئے گا تو جائیں گے اور کچھ ایسے ایسے لوگ پہنچاتے ہیں جن کو دیکھ کے آدمی غصے سے کہتا ہے کہ آپ کو بھی مولا نے بلایا ہے تو پھر لوگوں نے علماء سے رابطہ بھی کیا کہ ہمیں حرام میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن کو نہیں ہونا چاہیے استغفراللہ ملہب خود ہوتا ہے بعض وقت کہ ان کی وہی ایکٹیوٹیز ملہب حرام میں موجود ہیں حرام کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی وہی فسک و فجور وہی جو ہے وہ حرام مال اور یہ تمام چیزیں جاری ہیں تو کسی نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے مولا جس کو بلاتے ہوئی آتا ہے لیکن اگر کوئی گھس آئے اندر تو مولا اس کو بھگائیں گے تھوڑی تو ٹھیک ہے اب کیا کر سکتے نیاز آپ بات رہے ہوں جو مجلس میں نہیں تھا وہ بھی آکے کھڑا ہو جائے اب آپ اس کو چہرہ دیکھ کے تو نہیں کہا کہ مجلس میں ہم تمہیں نہیں دے رہے ہیں تو مولا تو سخی ہیں مولا تو سب کو گلے لگانے والے ہیں اس امید بے کہ اب یہ صدر جائے حالانکہ مولا کو معلوم ہوگا کہ نہیں ست رہے گا ابھی بھی لیکن ایک حجہ تمام کرنے کے لئے وہ یہ نہ کہا کہ مولا اگر آپ مجھے گلے لگانے تھے اگر آپ اس دفعہ مجھے بلالے تھے تو میں بخشا جاتا ہوں یہ کام رسول اللہ نے بھی کیا احمد نے بھی کیا اپنی زندگی میں بھی کیا اور اپنی زندگی کے بعد بھی کر رہے ہیں ان کی ہمدرین کتاب جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کفایت الاصول ہے جس کی بہت زیادہ شرح ہیں بہت زیادہ حاشی ہے بہت زیادہ تشریحات کی گئی ہیں اور آج تک جو ہے رائج ہے حوضہ علمیہ قوم ہو یا حوضہ علمیہ نجب اب آئیے شیخ ابوالحفظن اسفحانی کی طرف ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد شیخ ابوالحفظن اسفحانی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اسفحان یہ تینی چار شہر دے قوم تھا شیراست تھا اسفحان تھا دبریز تھا شوستر تھا کہ جہاں پہ بڑے بڑے علماء جو ہے پیدا ہوئے اور ابھی ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کون سا علم کس جگہ کا ایران کا ہے کہ اراک کا ہے اراک کا علم آپ کو ایران میں ملے گا اور ایران کا جو ہے وہ اراک ملے گا پیدا ایران میں ہوا ہے زندگی اس نے اراک میں گزاری پیدا ایران میں ہوا ہے دفن جو ہے وہ ایران میں ہوا ہے تو وہ آپ بات وقت ممیز نہیں کر باتے کون شخص کہاں کا ہے ابوالحضر نے اسفحانی جیسے کہ ہم نے بتایا اس سے پہلے مرزا نائنی کے ساتھ جو ہے کولونیزم کی سخت مخالفت کرتے تھے اور جو بلٹش کمپنیز اور مستعمار اور دیگر ممالک کے لوگ وہاں برائے اور جنہوں نے کوشش کی وہاں کی معاشیات پر قبضہ کرنے کی وہاں پہ جو ہے انہوں نے اس کی سخت مضاہیمت کی اور لوگوں کو بتلایا رسائل مقاسب آپ پڑھیں شیخ مرزا انزاری کی تو وہ انہی کتابوں سے بھری بھی ہے کہ معاملات اور روزگار اور کاروبار ان کو جو ہے اسلامی تاریخوں سے کس طرح انجاب دیا جائے تو جب انہوں نے مخالفت کی تو ان کو بھی جلافتن کر دیا گیا اور یہ بھی جو ہے عراق سے نکالے گئے ایران گئے وہاں پہ جو ہے عبدالکریم حیری حوضہ علم قم کے بانی اور دیگر افراد نے جو ہے ان کا استقبال کیا ان کی مشہور ترین کتاب جو ہے وہ وسیلہ نجات فقہ سے مطالب امام قمانی کے حمالے سے ملتا ہے وہ بہت زیادہ پسند کر دیتے ہیں اس کتاب کی تشریح اور حاشیہ جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے اور بہت زیادہ معروف ہے فقہی الخلقوں میں رسمی شخصیت مشہور معروف شخصیت شیخ عبدالقاسم خوئی اکتیس نمبر حجرے میں اپنے بیٹوں کے ساتھ مدفون ہے اور شیخ عبدالقاسم خوئی کے بارے میں فقط ان کی بزرگی اور مقام و مرتبہ کے بارے میں یہی کہنا کافی ہے کہ اس وقت نجف اور قم میں جتنے بھی علماء مجتہدین یا مراجعین حتیٰ کے مراجعین بالواستہ یا بلاواستہ ان کے طالب علم ان کے شاگرد رہ چکے ہیں آغازستانی مراجعین حتیٰ وہ جو ان کے شاگرد رہ چکے ہیں ریبین انقواب ایت اللہ الزبان خامنائی یہ ان کے شاگرد رہ چکے ہیں وید اکراسانی فالعالم کی طور پر جن کا نام لیا جاتا ہے وہ ان کے شاگرد رہ چکے ہیں ناصر مقارم شرازی کتنی بڑی شخصیت تفسیر نمونہ تفسیر نہل جبلد آغا اس وقت لکھ رہے ہیں بلکہ لکھ چکے ہیں وہ اردو میں درجمہ ہو رہی ہے تین جلدیں ہو چکی ہیں سولہ جلدوں میں تو ان کا بھی بہت نام ہے جن کے بارے میں محمد محمدی اشتحادی فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں قلم ناصر مقارم شرازی نے پکڑایا جو نے قصص الانبیاء لکھی ہے اس پر بہت مشہور ہو رہی ہے بہت اچھی کتاب بہت ہی کلاسیفائیڈ انداز سے انبیاء کی سیرت کا اور ان کی تاریخ کا تسکرہ کیا ہے تو محمدی اشتحادی جو ہے وہ کس کے شاگرد ناصر مقارم شرازی ناصر مقارم شرازی کس کے شاگرد ابوالقاسم خوئی تو ابوالقاسم خوئی کا مقام اور مرتبہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو یہ خوئی میں پیدا ہوئے اچھا لوگ یہی سمجھ دیں کہ آقا سستانی وہ سستان ایران کے ہیں اور یہ اراق کے نہیں یہ خوئی یہ خود ایران کے ہیں آقا خوئی جو ہے وہ بھی ایران کے تھے اور ابھی بھی یہ علماء کا طریقہ ہے کہ جو عالم دین جو مشتہد اپنے آپ کو ایران میں ثابت کر لیتا ہے منوا لیتا ہے یعنی اجازے مل جاتے ہیں اس کو لوگوں کی طرف سے تصدیح ہو جاتی ہے مشتہدین مراجین کی طرف سے کہ ہاں بھئی تم مشتہد ہو تو پھر وہ نجف جاتا ہے اور وہاں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتا ہے پھر وہاں کی مشتہدین وہاں کی مراجین اس کو سرٹیفیکیٹ سنت دیتے ہیں کہ ہاں بھئی ہمارے نزدیکہ مشتہد ہیں اسی طرح جو شخص نجف میں مشتہد کے طور پر مشہور ہو جاتا ہے تو وہ کھن جاتا ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ میرے اپنے لوگ عربی بولنے والی لوگ یا میری جان پچان کے لوگ بڑے عرصے سے میں مدرسے میں آ رہا ہوں استاد سے پڑھ رہا ہوں تو انہوں نے چلو بھئی تم کافی عرصے سے تمہیں سرٹیفیکیٹ دیتے ہیں نہیں وہی شخص پر ایران جاتا ہے پھر وہاں جا کے اپنا جو ہے لوہا منواتا ہے آیت اللہ اس میں یہ امام خمینی جو ہے وہ دس بارہ سال جو انہوں نے تقریباً وہاں پہ نجف میں گزارے ہیں قوم میں تعلیم حاصل کرنے کے باوجود کہ اپنا لوہا وہاں بھی منوائے جا اور وہاں بھی اور اب تک علماء کا جو مشتہد نحیمی ہیں ان علماء کی بھی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص قوم جاتا ہے کچھ عرصے وہاں رہتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ عرصے میں نجف بھی جاؤں اس طرح کوئی عالم دین جو ہے وہ نجف میں علم حاصل کر کے عالم بندہ ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کچھ عرصے قوم میں بھی پڑھوں کہ بہرحال دونوں طرف جو ہے اتنا زیادہ جو ہے مباد ہے علم کی میراس ہے کہ ایک گھاٹ سے ایک کمہ سے جو ہے وہ ایک چشمے سے دل نہیں بڑھتا انسان کی جو ہے وہ پیاس نہیں بشتی اس تشنگی باقی رہتی ہے تو وہ دوسرے مقام کی طرف رکھتا ہے آزربائی جان جو ہے وہ ایک ملک ہے اب الگ اسٹیٹ بن چکا ہے پہلے رشیہ کی اسٹیٹ تھی اور یہاں بھی شیعوں کا کافی زور ہے کافی شیعہ جو ہے وہ عوام یہاں پہ رہتی ہے البیان فی تفسیر اور قرآن سورہ فاتحہ کی تفسیر فقط کتابی سورت میں چھوڑی سی کتابی سورت میں آپ کو مل جائے گی اردو میں درجمہ اس کا ہو چکے انہوں نے فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی بس اور آپ کو معلوم ہے کیوں انہوں نے آگے نہیں لکھی تفسیر جب ان کو پتا چلا کہ محمد حسین تبا تبای تفسیر لکھ رہے ہیں انہوں نے کہا پھر مجھے کیا ضرورت ہے لیکن اتنا زیادہ علماء کا ایک دوسرے پر بھروسہ اعتماد ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی شخص کام کر رہا ہے تو یقین ہے وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے انداز سے لکھیں گے ان کا ایک الگ طریقہ ہے اور میرے اپنا اپنا الگ طریقہ ہے جیسے ایک ہی موضوع میں کئی کتابیں مل جائیں گے ہم کو تو اتنا ہی دمات تھا کہ اگر تفسیر مجھان محمد حسین تبا تبای لکھ رہے ہیں تو پھر وہ یقیناً اپنے اس موضوع کے ساتھ جو ہے وہ اس کتاب کے ساتھ اس تفسیر کے ساتھ منحج السالحین بہت مشہور کتاب ہے آج بھی جو لوگ توزیر وغیرہ پڑھ لیتے ہیں اور کافی تاق ہو جاتے ہیں مسائل میں تو وہ منحج السالحین اور وطل وزقہ دیگر کتابوں کا رخ کرتے ہیں معجم یہ معجم ہے این سے نون نہیں ہے معجم رجال الحدیث اس کتاب میں جو کہ خود چوبیس بلکہ بیالیس جندوں پر مشتمل ہے اس کتاب میں انہوں نے علم الرجال کو بند کر دیا ہے اور آپ کا معلوم ہے جو اجتہاد ہے اس میں اصل ملکہ ہی اسی بات کا ہے کہ انسان راویوں میں تمیز کرنا سیکھ لے حدیثوں کو صحیح اور ضعیف میں درجہ بندی کرنا سیکھ لے تو حدیثوں کی نوع بندی یا درجہ بندی جو ہے کس طرح ہاتی ہے راویوں کے حالات زندگی کو دیکھ کے آج بھی انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ جو ہے کسی بھی عالم دین کے بارے میں سرچ کرنا شروع کریں تو آپ کی انگلیاں تھک جائیں گے یا آپ کی آنکھوں میں درد ہو جائے گا کتنی جکہوں پہ ایک ایک عالم کا تذکرہ موجود ہے اور زیادہ پتہ ہر شخص اپنے انداز سے دیکھ رہا ہوتا ہے ویکی پیڈیا ایک اپنے انداز سے دیکھ رہا ہوگا نجف کہوز اپنے انداز سے دیکھ رہا ہوگا دیگر اہلے تسلن اپنے انداز سے دیکھ رہے ہوں گے تو اسی راوی کو اسی حدیث کو روایت کرنے والے کو پھر آپ کو کھنگال کے ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ یہ راوی صحیح ہے کہ نہیں تقوی کے اعتبار سے حالات کے اعتبار سے اور رویہ کے اعتبار سے عقیدہ کے اعتبار سے لیکن آیداللہ خوئی نے یہ کام آنے والے لوگوں کے لئے بہت آسان کر دیا وہ اس لیے کہ انہوں نے ان بیالیس جلدوں پر مشتمل کتاب میں تمام راویوں کے حالات پوری تحقیق کے ساتھ لکھ دی ہیں ملکہ کم از کم راویوں کی حد تک مسئلہ حل ہو گئے اور آپ لوگ بہت جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اگر یہ حدیث اس راوی کی ہے تو یہ موجم میں لکھا ہوا ہے کہ یہ راوی قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے نہیں کیا سکتا ہے اور کس اعتبار سے کس موضوع کی متعلقی سے متعلق حدیث بھی اس پر اعتبار کیا سا اس کا عقیدہ کیا ہے مثلا تو یہ کام بڑا آسان کر دیا ہے اب آنے والے علماء کیلئے مشتہد بننا آسان نہیں مشکل نہیں پہلے بہت مشکل ہوا کرتا تھا کتابوں کی دستیابی ایک مسئلہ ہوتا تھا پھر تحقیق ایک مسئلہ ہوا کرتا تھا اب جو اس موجم کی صورت میں اب جو موجم جو ہے وہ یقینا سی ڈی اور انٹرنیٹ پہ بھی دستیابی آپ گھر بیٹے بلکہ آیت اللہ خوئی کے بھی دروس جو ہے انٹرنیٹ پہ موجود ہیں درس خالج والے دروس آپ جو ہے وہ پیچھے جا کر ان کے ان کے ریکارڈنگ جو کہ اب انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ پہ ڈل گئی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اس وقت میں جو دروس ہو رہے ہیں ایران میں اور ایراک میں وہ انٹرنیٹ پہ دستیاب ہوتے ہیں آپ گھر بیٹے ان دروس کو حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فقط یہ علم دین علم فقہ اور اشتہاد کی منزلوں سے نہیں گزرے ان علوم کو نہیں حاصل کیا بلکہ علم فلقیات اور علم طبیعات جب چاند کا مسئلہ چلا تھا جنہوں نے اپنے جب انہوں نے نظریہ پیش کیا تو ان کا جو جو اصل درس ہے چاند کے مسئلے سے متعلق اس میں بقاعدہ انہوں نے ڈائیگرام سے ثابت کیا ہے کہ چاند کس وقت کس دن کس شب کس لمحے کس جگہ پر ہوگا جیسے کہ ایسٹرولوجسٹ کرتا ہے یہ ماہری پر فلقیات کرتا ہے ہمارے ہاتھ ایسٹرال کمیٹے والے چاند تک نہیں دیکھ پا تھے اپنی محنت کی باوجود تو خویص آپ نے بلکل ایک ہے پرفیکٹ ماہری طبیعات یا ایسٹرولوجسٹ یا ماہری فیزکس کے طور پر بقاعدہ اس چاند کی منزلیں بقاعدہ بتائیں تو فقط علم دین یا پیور اشتہادی نہیں بلکہ دنیاوی طور پر فیزکس اور فلقیات میں بھی جو ہے وہ بہت مانوے ایک پورانے پرانی تصویر آیت اللہ سستانی کے ساتھ جب آپ جوان ہوا کرتے تھے اور آیت اللہ سستانی جو ہے بچپن کی لڑکپن کی منزلوں پر تھے خوناہار بہترین علم کے بہترین شاگر اور اللہ تعالیٰ ان کی صحت جو ہے سلامتی ان کو عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کریں آیت اللہ خوئی کا جو رتبہ مقام منزلت تھی اس زمانے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس طرح ہر زمانے میں ہوا ہے کہ حکمران چاہتے تھے کہ اس زمانے کی بڑی مذہبی شخصیت ہمارے ساتھ ہو کہتے ہیں کہ علی کی بیعت کی ضرورت کیا دی یہی ضرورت تھی کہ علی جیسی شخصیت جب ہمارے ساتھ ہوگا تو خود بخود ہماری تصدیق ہو جائے گی تو ہر زمانے میں شیعہ علماء خصوصیت عرب مراجعین ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ حکمران ان کو ساتھ رکھا کرتے تھے تاکہ لوگوں میں ان کا ایک جسے کہتے ہیں کہ مقام مرتبہ بہتر ہو یا لوگ سمجھیں کہ یہ کافی بہتر حکمران ہے تو بقیدہ ان کو گرفتار کر کے لے جائیں گرفتار کر کے لے کے گئے اور فورز پبلک اپیرنس کروائی گئی یعنی صدام حسین نے ایت اللہ خویی کو اپنے ساتھ کھڑے رہ کے ان کو ہر جگہ لے جائے جاتا ہے پھر اس نے ان کو چھوڑ دیا اور یہ دوبارہ آئے قیدوبند میں بھی رہے پھر انہوں نے وفات بائی لیکن ان کے دو بیٹوں کے بارے میں خصوصی طور پر کہا جاتا ہے یہ آیت اللہ سات بیٹے دیں ان کے جس میں سے تین بیٹے حرم مدھمون علی خویی موجود ہیں یہ تقی خوی اور مجید مجید خوی اور تقی خوی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے مقاعدہ ان پر قادرانہ حملے ہوئے ایک کو کار ایکسیڈنٹ میں اور ایک کو حرم عمل مومنین میں مقاعدہ شہید کیا گیا اور یہ وہی بغض تا کینا تھا کہ آیت اللہ خویی تو چلے گئے اب اس کے بعد ان کی اولاد ان کے علم کو کسی طرح زندہ نہ کر دے لیکن بہتر ان کے ہنہار شاگرد آیت اللہ سستانی کی صورت میں ان کا علم ان کی تعلیمات جو ہے وہ ابھی بھی زندہ ہے گیارہ نمبر پہ آیت اللہ محمد حسن شیرازی ایک درود پر دے محمد والے محمد آیت اللہ محمد حسن شیرازی کا جہاں بھی نام آتا ہے شیراز کے شہر سے ان کا تعلق دا جہاں بھی نام آتا ہے فوراً تمباقو فتوہ جو ہے وہ میں آتا ہے یہ مشہور عالم دین جو نے تمباقو کے بارے میں فتوہ دیا کیا تھا تفصیل ہم بتاتے ہیں برحل یہ شیخ مرزانزاری کے ہونہ ہار شاگرد اور ان کے بعد مرجعیت کی ذمہ داری جو ہے انہوں نے جعفر شوستری نے کچھ عرصے سمالی لیکن اس کے بعد باقاعدہ طور پر کافی عرصے تک انہوں نے سمالی کہتے ہیں کہ ان کا حافظہ بہت تیز تھا گھنڈوں دعائیں پڑھا کرتے تھے بغیر کتاب کے اور مسلسل ملکہ بھی دیکھا آپ نے دونوں پہلو دیکھ لیے ہم نے دیکھا کہ آخون خراسانی بس لمحے بھر کے لیے چند منٹ کے لیے یا بہت مختصر مدد کے لیے حرام آتے تھی جارتے ہیں ان کا بھی ایک اپنا فلسفہ تھا ایک طریقہ یا ایک پڑھتے ہیں اور کتابوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ ان کو کتاب کی ضرورتی نہیں پڑھتی تھی اور وہاں کھڑے کھڑے جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے اور لوگ بہت حیران ہوا کرتے تھے کہ ہم کتابوں سے پڑھ رہے ہیں اور یہ بے خیر دیکھے پڑھ رہے ہیں اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ ہمارے ایسے علماء بھی گزر ہیں کہ جو دعائے قنود یعنی قنود میں نماز شب کی دوئے ابو حمزہ سمالی جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اُس زمانے کے علماء کا اسٹیمنہ اُس زمانے کے علماء کا حافظہ وہ مضب سب کے لیے ایک ہی بات ہے جو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ علماء مجلس کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے ہوتا تھا کہ ایک ہزار صفحات لکھ لیا کرتے تھے تو سب باتوں کا ایک ہی جواب ہے کہ اُس زمانے کے علماء کے پاس ٹائم کیوں ہوتا تھا کیونکہ اُس زمانے میں فیس بک نہیں تھا ان کے ایک کارنامہ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سامرہ کا حوزہ انہوں نے ایک سٹیپ لیا سامرہ جو ہے وہ ہمیشہ سے زیر عطاب رہا ہے تشدد کا لڑائی جھکڑے کا فتن و فساد کا قتل و غارت کا لوٹ مار کا مرکز رہا ہے اور آس پاس دشمنانے اہلے بیت کی بہت آدھیں ابھی بھی اب تو بہت بہتر حالات ہیں اب جو ہے وہ زیارت کے رستہ کھل گیا ہے آپ جب چاہیں جس دن چاہیں جا سکتے ہیں لیکن ابھی کچھ عرصے پہلے تقریباً تین سال پہلے بھی یہ ہوا کرتا تھا مخصوصی میں لوگ جایا کرتے تھے اور پورا کون ہوا ہے گارڈز حکومت کے آپ کے ساتھ سا جلتے تھے پھر ایک ساتھ تمام بسیں ایک ساتھ تمام سپاہی اور پولیس پھر کہیں جا کے زیارت ہوتی لیکن اب جو ہے فیلحال کافی بہتر ہے بہت تھوڑی بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے لیکن کافی بہتر ہے لیکن سامرہ کا جو حوضہ ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ ناصبیوں کے گھیرے میں رہا ہے تو ان کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے جو ہے سامرہ کی طرف جو ہے لطف کرم کیا اور وہاں جرکا جا کے بہتر ہے ایک حوضہ جو ہے اسٹیبلش کیا ابھی تو فیلحال وہاں پہ حوضہ موجود نہیں ہے لیکن بہترال یہ ایک بڑا سٹیپ تھا جو انہوں نے لیا کہ خوم ہے نجف ہے شام ہے تو چلیں ایک سامرہ بھی ایک سپاٹ ہونا چاہیے جہاں پر پرفضہ سر من رائے آپ کو معلوم ہو اس کا اصل نام ہے کہ جس کو دیکھ کہ دل خوش ہو جائے تو پرفضہ مقام ہے لیکن چونکہ ناسبیوں کے گھیرے میں ہیں کسی حد تک کمی ہیں ان کے حملوں میں لیکن بہترال ابھی بھی خطرات موجود ہیں لیکن کوشش جاری ہیں کہ کس طرح یہاں پر جو ہے برامن محول کو جو ہے وہ برقرار رکھا جائے اور یہاں سے دوبارہ جو ہے وہ علمی مراکز کے قیام کی ابتدہ ہو اب بابو کے فتوے کے حوالے سے کچھ باتیں کہ شیرازی صاحب نے جب یہ دیکھا کہ اس زمانے میں انگریز یہاں پہ آ رہے ہیں اور آہستہ 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 اپنے مقاسد کو حاصل کر رہے ہیں اچھا یہ تقریباً کمبیش اسی زمانے کی بات ہے جب برزوہر میں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اس نے ٹیک آور کیا مثلا آپ کی کورٹن لے کے چلے کے وہ کہاں پہ انگلینڈ گجرات میں جتنی بھی ملے تھی وہ بند ہو گئی کیونکہ ہماری ملے جو تھی اس میں زیادہ تر جو ہے فیکٹری میں ہاتھوں سے کپڑا بنایا جاتا بنا جاتا تھا لیکن انگلینڈ والے وہاں لے کے اپنی فیکٹریوں میں مشیروں سے جلدی جلدی اس کپاس سے کپڑا بنایا بہت جلدی بن گیا بہت میاری بن گیا واپس انڈیا آیا ہماری فیکٹریوں بند ہو گئی اور سب بے روزگار ہو گئے اور پھر وہی کپڑا یہاں پہ بکنے لگا جب یہاں بکنے لگا تو پیسہ جو ہے ریوینیو جو ہے کہاں گیا انگلینڈ چلا گیا تو کورٹن ہماری انگلینڈ میں اس کورٹن جو کپڑا بنایا ہے اس کے پیسے جو ہے وہ بھی جو خریدنے میں لگے ہیں وہ بھی انگلینڈ میں تو اس طرح انگلینڈ جو ہے وہ آپ کی جو ہے اس پہ قابض ہو گیا چائنہ جب گیا تو اس نے کہا بھی یہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے تو اس نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ مسالے دیا جائیں تو برزغیر آیا برزغیر سے جو ہے اس نے مسالے لیے سپائسز لیے انگلینڈوں کو کھلانے کی کوشش کی یورب نے نہیں کھائے چائنہ والوں کو کھلا دیے چائنہ سے افیم لی اور جو ہے وہ یہاں پہ نہیں اربغانستان سے افیم لی اور افیم کو جو ہے وہ چائنہ میں تقسیم کر دیا ان کو افیم جی بنا دیا اور چائنہ سے جو ہے وہ چائنہ لی اور اس کو جو ہے وہ برزغیر میں پہنچا دیا اور آج تک جو ہے چائے جو ہے وہ انڈہل رہے ہیں اور چائے والا بھی جو ہے وہ ترقی کی اروج پر پہنچ چکا ہے تو اب یہاں پاری حالت ہوگی لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ چائے پینا تو واجب ہے اور دو چار کب اضافی پی لیں تو مصدحہ بھی تو بہرحال تو تمباکو کا اچھا انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا اچھا دیکھیں ڈیل کیسے ہوئی تھی اب دیکھیں علماء جو لوگ کہتے ہیں کہ جو علماء نجف ہیں یا یہ علماء ہیں علماء قم ہیں خیر قم کے بارے میں تو نہیں وہاں پہ انقلاب موجود ہے تو جو کہا ہی جاتا ہے علماء پہ کہ یہ دین کو سیاستہ سہلہ کرنا چاہتے ہیں یا کیا ہوا ہے یا کرتے رہے ہیں یہ غلط الزام ہے انہوں نے محسوس کیا لیکن فتوے میں کتنی طاقت ہوتی ہے کتنی طاقت قانون میں نہیں ہوتی اگر آپ کو کہہ دے یا آگر سستالنگ نظر ریٹ سگنل توڑنا منع ہے آپ نہیں توڑیں گے اور آپ کو جو کانسٹیبل کہے نہیں توڑو کانسٹیبل کہہ دے ٹی وی پہ میسیج آ جائے تو آپ کیا کریں گے سگنل پہ دیکھیں گے کانسٹیبل ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے تو توڑ دیں گے اس کے خوف سے توڑیں گے یعنی اس نے کہا ہے لیکن آجتالل سے سنی کہہ دی ہے مثلا تو آپ نے نہیں توڑیں گے تو ڈیل کیا ہوئی پندرہ ہزار پاؤنڈز ہم دیں گے آپ کو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا ناصر الدین قاچار ایک قسمی انیسویں صدی انیس اپچیس عوائل انیسویں صدی کے ایام تھے اور حکومت اس کی کمزور ہو رہی تھی تو جب اس نے دیکھا مجھے پندرہ ہزار پاؤنڈ بنے بنائے اس زمانے میں سو سال دو سو سال پہلے مل رہے ہیں بیٹھے بٹھائے کچھ بھی نہیں کرنا پڑھلا پلس ٹرنٹی فائن پرسنٹ آف دا پروفیٹ آف تمباکو کی ملے گا تو وہ تیار ہو گیا کرنا کیا تھا کچھ نہیں کرنا تھا اپنے تمام تمباکو انگریزوں کو دینی دی جو ماں پیدا ہوتی ہے وہ تمباکو لے کے چلے جائیں گے انگلینڈ وہاں سے وہ تمباکو کے سگرٹ یا جو بھی ہے وہ بنائیں گے اور دمہارا لائے گے اس کو ایران میں بیج دیں گے ایران والے خریدیں گے اپنی تمباکو خود خرید رہے ہیں وہ مہنگے ابداموں خریدیں گے تو ایران جو ہے وہ بدستور جو ہے وہ تنزوی کی طرف چلا جا گیا یہ انہوں نے بہت پہلے ریڈ کر لیا ڈیسیفر کر لیا یعنی اس کو درگ کر لیا اور انہوں نے جو ہے ہمت کر کے فتوہ دیا کہ تمباکو پینا تمباکو استعمال کرنا حرام ہے حالانکہ حرام نہیں ہے ابھی بھی کچھ مشتہدین کے نزدیک سگرٹ نوشی جو ہے وہ حرام نہیں ہے تو انہوں نے کہتے ہیں حرام میری جانبی ہے حکم ہے جس کو ہم کہتے ہیں لوگ صحیح اس کو کہتے ہیں کہ لفظ فتوہ نہ استعمال کریں حکم استعمال کریں سر اس کا بائیک آٹ کیا اس بائیک آٹ کے چکر میں جو ہے وہ انگلینڈ کو جو ہے موکی کھانی پڑی اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ ایران میں اپنے قدم نہ جمع سکا تو ہم برزخیر کے مسلمانوں نے اس بات کو محسوس نہیں کیا کیونکہ ہمارے وقت میں علماء کی اتنی تعظیم اور تقریم نہیں ہوا کرتی تھی ان کی زبان میں جسے کہتے ہیں کہ وہ تاثیر و طاقت نہیں تھی یا وہ زمان میں اتنے ہمارے مذہبِ اہلِ بیسے تعلق رکھنے والے علماء یہاں بھی اتنے مضبوط نہیں تھے یا موجود نہیں تھی تھی دادات میں وہاں موجود تھے نجف اور قوم میں اور انہی کی بدولت ان کی علمیت کی بدولت ان کی معرفت کی بدولت جو ہے لوگوں کو محکومیت سے نجات ملی جو ہونے والی تھی بارہ نمبر پر شیخ سید جعفر علی شوستری جو حجر نمبر چوون میں دفن ہے اے درود پر دے محمد والے محمد دیکھیں شوستری صاحب اپنے شہر شوستر یا شوستر میں خود مرجے دیں مل جائے کسی علاقے کی اور اب مرجے بن جائیں اور ایک پورا سسٹم آپ چلا رہے ہوں اور کوئی آکے کہ دے کہ بھئی آپ کچھ بھی نہیں کر رہے آپ کچھ بھی نہیں آپ جا کے پڑھیں پہلے آپ نے پڑھا ہی کیا کوئی آپ کے سراغ آپ کو کہہ دے تو آپ تو اس پر کفر کے فتوے لگا دیں گے اب دیکھیں ان کی ساتھ کیا ہوا مرجے دے ٹھیک ہے تو ایک دفعہ یتین کی زمین کی ملکیت کا مسئلہ ان کے پاس آیا انہوں نے گواہ بلائے گواہ نگا کے بھی نہیں یہ زمین یتینوں کی نہیں ہماری ہے گواہی دی علی فلاں کی ہے دے دی زمین رات کو ایک شخص نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا جلاہا تھا جلاہا یعنی کپڑے بننے والا کپڑے بنانے والا وہ ایک خاص حلیہ ہوتا تھا اس زمانے میں جلاہوں کا تو جلاہا آیا اس نے دروازے پر دستک دی انہوں نے کہا خیریت کیا کام اس نے کہا کہ تم نے جو آج فیصلہ دیا ہے مغلط ہے زمین جو ہے وہ انہیں یتین بچوں کی ہے اور اس کا اس کی دستابیز ڈاکیمنٹ اس کا ڈاکیمنٹ ہے فلاں جگہ میں زمین کے اندر دفن ہے صبح انہوں نے لوگوں کو دوڑایا وہ کہا جاؤ دیکھو مہا پہ زمین میں یہ دستابیز موجود ہے کے نہیں وہ لکھر آگئے ڈاکیمنٹ موجود تھا ان کے جو ہے وہ ابا اجداد نے لکھا تھا کہ بھئی ان کی زمین ہے تو فران کا وہاں کو بلایا ان کو سزا دلوائی اور جو زمین دی جائداد دی وہ ان یتیموں کے حوالے کر دی اب یہ دوسرے دن بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اتنا بڑا غلط فیصلہ دے دیا مجھ میں فہم ہو فراسط ہی نہیں ہے میں جہوں وہ درک ہی نہیں کر سکتا لوگوں کے جھوٹ کو پکڑ ہی نہیں سکتا لوگ جھوٹی کوئے جا رہے ہیں تو میری معارفت کس بات کی میری میری علمیت کس بات کی تو دروازے پہ دستہ گئی دروازہ کھلا وہی جولا کھڑا اور جولای نے اس دفعہ کہا کہ تم جو کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے یہ کہا کہ چلا گیا اب انگار ٹینجن اور پریشانی کس کا مطلب ہے جو مرجیت کا کام ذمہ داری میں نے سنبھالی بھی ہے یا جو میں علم پھیرا رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے یا اس لیول کا نہیں ہے اب وہ بہت پریشان کہ بھئی کیا کروں میں کیا نہیں کروں یہ پتنی کون ہے جو میرے حال سے بھی واقف ہے جس نے اتنی بڑی بات مجھے بتا دی یہ کوئی خضر ہے کیا ہے اور یہ ہوا ہے سید مہدی بیرول علوم کا واقعہ آپ کے سامنے ہے دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے تھے کہ اب میں فتوے نہیں دوں گا اتنا غلط بڑا فتوہ دے دیا کہ عورت کے جو بچے کو جو ہے عورت کے ساتھ جو دفنا دی جائے اور بہت سارے تو جب یہ دوبارہ گیا جولاہا تو پھر وہ فسوشیں بڑھ گئے کہ کیا مسئلہ ہے اس نے مجھے کیا کہہ دیا اور یہ تو جولاہا ہے کوئی مرجع ہے کوئی عالم کوئی عارف بھی نہیں ہے نہ میں اس کو جانتا ہوں پہلی مردہ مجھے دکھا ہے میں اس کے کہنے پر کیسے کچھ کروں یا چھوڑ دوں کچھ تیسری دن وہ پھر آیا پھر درست تک دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا کہ تم فوراں نجف چلے جاؤ اور وہاں جا کے علم حاصل کرو اور چھے مہینے بعد وادیہ سلام میں میرا انتظار کرنا جسے کہتے ہیں کہ اعتماد کے دعوے اس نے یہ بات کی جیسے کہ کوئی بہت بڑا شخص ان کو حکم دے رہا ہے شائع بھی محارفت دے چشم بصیرت رکھ دے پہچانے گئے کہ یقیناً یہ خدا کی طرف سے مجھے حکم ہے اپنے گھر کا سارا سمان اور گھر کو بیچا اور چلے گئے جب وہاں پہنچے ٹھیک چھے مہینے بعد وادیہ سلام گئے تو وہی جولاہہ موجود تمام ہے جولاہے نے اس شخص نے فوراں ان کو کچھ نصیحتیں کی کہ تمہیں نجف میں رہنا ہے تمہیں یہ کرنا ہے تمہیں فلان سے تعلیم حاصل کرنی ہے تمہیں اس طرح کی خدمات انجام دینے ان اس تمام باتیں نوٹ کر لیں اور پھر شوستری صاحب نے کہا کہ اس کے بعد میں نے حرف بہ حرف اس کی ہدایت پر عمل کیا کیا عمل کیا مثلا شیخ مرزہ انساری کی فوراں جو ہے ایک درود پردے مہم سرے کچھ رہستہ انسار دیکھ میرے اتنے لائٹ ہے اچھا تو شیخ مرزہ انساری کی انہوں نے شاکردی کی اختیار کی اور علم حاصل کرنا شروع کیا تیکھیں بھلا مشکل کام ہوتا ہے ایک آدمی طالب الموشروع سے اور کسی کی شاکردگی میں رہے ٹھیک ہے لیکن آدمی خود کہیں استاد ہو اور وہ آ کر کسی استاد کے سامنے بیٹھ جائے کہ ٹھیک ہے میں آج سے پھر دوبارہ سے آپ کی شاکردگی جیسے ہم نے بتایا تھا کوئی علمہ کوہ کمری جنہوں نے شیخ مرزہ انساری کی شاکردگی اختیار کی ان کی درس میں جا کے بیٹھ گئے حالانکہ وہ خود درس دیا کرتے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص دے رہا ہے مفلوق الحال ہے لیکن مجھ سے زیادہ درس اچھا درس دے رہا ہے تو خود بھی بیٹھو اور اپنے استادوں کو بھی کہا اپنے شاکردوں کو بھی کہا تم بھی بیٹھو تو شیخ جعفر شوستری جو ہے بغادہ زانوت علم مجھتا کر کے شیخ مرزہ انساری کے پاس بیٹھے لیکن اچھا شیخ شوستری اس وقت تک علمِ حرفہ میں بہت آگے جا چکے تھے علمِ اخلاق میں بہت آگے جا چکے تھے ہاں فق میں بارحل شیخ مرزہ انساری تھے اور ہماری مرجیت جو ہے اس کی بنیاد فق ہے علمِ اخلاق یا فلسفہ وغیرہ نہیں ہے تو شیخ مرزہ انساری جو ہے ان کو پڑھانے لگے کہہ دے ہیں کہ شیخ شوستری اپنے علمِ عرفہ علمِ اخلاق کو آگے بڑھاتے رہے اور ہفتے میں ایک دن وہ درس دیا کرتے تھے عمومی جس میں تمام لوگ آیا کرتے تھے یہ یہ تو آپ نے دیکھ لی شیخ جعفر شوستری کی آلہ ظرفی کہ استاد اور مرجے ہونے کے باوجود شیخ مرزہ انساری کے سامنے زنوط علم مستحق کی ہے اب آپ شیخ مرزہ انساری کی آلہ ظرفی دیکھ لیئے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ شیخ جعفر شوستری یعنی میرا شاگرد ہفتے میں ایک دن بغایدہ اسی وقت اس کے سامنے یعنی اپنی شاگرد کے سامنے علم عرفہ علم اخلاق کا درس لینے جاتے تھے اور زنوط علم مستحق کرتے تھے شیخ مرزہ انساری کیونکہ وہ سمجھ دے تھے علم عرفہ میں علم اخلاق میں یہ مجھ سے بہتر ہے اور علم جعفر جو ہے وہ شوستری صاحب یہ سمجھ دے تھے علم فقہ میں شیخ مرزہ انساری مجھ سے بہتر ہے تو مجھے فقہ کی علم اور یہ آج بھی خانصوں میں مل جائے گا کہ ایک استاد دوسرے کو پڑھا رہا ہے پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ یہاں کے پڑھ جاتا ہے اور استاد وہاں جاں کے پڑھ جاتا ہے اب وہ شاگرد نے کو پڑھا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا علم کسی اور فیلم میں ملنا فلسفے کا ہے ایک استاد فقہ نہیں آتی اس نے کہا کہ استاد کو مجھے آپ فقہ پڑھا دیں فقہ کے استاد نے کہا مجھے آپ فلسفہ پڑھنا ہے کہنا ٹھیک ہے آپ مجھے پڑھنے تو بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے ایک ہی وقت میں آپ استاد بھی ہوتے ہیں اور شاگرد بھی ہوتے ہیں تو مہرحل اس طرح جس طرح شیخ جعفر شوستری نے آلہ ذرفی کا مظاہر ہے کیا اس طرح شیخ مرزا ذاری نے بھی ان سے علم حاصل کر کر اس کا مظاہرہ کیا بس یہی ہماری گفتگو جیسے ہم نے بدلائے تھا کہ بارہ علماء کے بارے میں ہم نے انتخاب کیا ہے بارہ علماء کا کوشش کریں کہ جتنے زیادہ زالہ علماء کے بارے میں آپ کی زہمد ہو سکے کیونکہ یہی وہ علماء ہے جنہوں نے ہمیں اہلی بیت سے متعارف کروایا ہے انشاءاللہ جب ہم حرم سے باہر نکلیں گے اگلی نشست میں تو حرم کے آس پاس اطراف میں جو خبور علماء ہیں اسے شیخ توسی کی ہے اور قاظمی عزدی علامہ حضرین امینی کی تو انشاءاللہ ان کی بھی قبروں کی زیاد کریں گے تھوڑا سلال تذکرہ ان کی سمانہ حیات اور ان کی خدمات کے حوالے سے بھی کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان علماء کی معارفت حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علماء کے نقش قدم پر چل کے علم حاصل کرنے کی تعریف ادا فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم علم حاصل کریں اس میں عمل کرنے کی شامل فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیر علیم و تبعالینا انکا انتا تباب الرحیم برحمتک یا رحم الرحمن